جی ہاں دوستو ویلکم بیک امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے اور خوش ہوں گے ایک نئی ویڈیو میں آپ کا تہہ دل سے ویلکم کرتے ہیں دوستو بات کریں گے گولام ہیدر کیس کو لے کر یہ تو آپ سب جانتے ہیں دوستو گولام ہیدر کا جو کیس ہے کافی دیسوں میں وائرل ہے کیونکہ دوستو گولام ہیدر کے جو بچے ہیں وہ سیما کے پاس ہیں سیما illegal طریقے سے جو ہے انڈیا پہنچی تھی اور بچے جو ہے اس کے ساتھ ہیں یعنی سچین کے گھر میں ہیں تو دوستو اس کیس میں جو ہے گولام ہیدر کے جو وکیل ہے روسن خان ان کا ایک انٹریو آیا ہے ان کے ساتھ جو گولام ہیدر کے فادر ہیں وہ بھی ان کے ساتھ میں موجود ہیں اور اس کیس کے حوالے سے انہوں نے جو ہے کافی باتیں کی اور دوستو یہ لیٹسٹ انٹریو ہے ایک بار اس انٹریو کو دیکھیں دوستو اس کاروائی کہاں تک ہوئی اور کہاں تک پہنچی پوری جانگاری آپ کو اس انٹریو میں ملے گی وہ انٹریویں یہی پر دکھائیں گے اس سے پہلے میرے دوستو جو انڈیا کی جنتا ہے ان کا بھی انٹریو لیا گیا یعنی جیسے کی رائے لی گئی تو گولام ہیدر کو لے کر ان کی رائے کیا ہے یعنی انڈیا تو وہ بھی آپ کو اسی ویڈیو میں دکھائیں گے میرے دوستو جو ویڈیو کو دوستو آخر تک ضرور دیکھیں تو ایک بار یہ دیکھئے گولام ہیدر کے وکیل کا انٹریو آئین اور پاکستان قانون جو ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے یہ سوالات تو پورے ہندوستان سے ہیں پورے پاکستان دنیا بھر سے ہیں کہ آپ لوگ اب تک کیا کر رہے ہیں آپ کون سا یہاں پاکستان میں کام کر رہے ہیں آپ ہندوستان کیوں نہیں آ رہے ہیں تو میں ان سب کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے ملک میں آئین ہے ہمارے ملک میں قانون ہے قانون اور آئین کے تحت ادارے چلتے ہیں ہم نے آٹھ ستمبر دوزار تئیس کو پراپر اپلیکیشن پولیس ٹیشن ملیل کین میں ہم نے جمع کرا دی تھی اور وہاں سے پھر پاکستان کے جو پولیس ہے انہوں نے جو انویسٹیکیشن اسٹارٹ کر لی ہے تو مزید جو ہے ہم پولیس اس میں جو سیما حیدر کے جو سہولک کار ہیں ان کو دھونڈ رہی ہے اور ہم جو ہے بینگا کمپلینن اور میں بینگا کاؤنسل آف گلام حیدر صاحب ان کو جو لیگل جو ایسپیکس ہیں ان کو کور کر رہے ہیں اور ان کو جو انفارمیشن اور ڈاکیومنٹیشن ہیں وہ ساری ہم ان کو دے رہے ہیں انویسٹیکیشن آفی سر سے کال آتی ہے تو ہم ان کے ساتھ کوپیئٹ کر رہے ہیں سر یہ فرمائے گا کہ آپ کی نظر میں چونکہ آپ مدعی سائٹز ہیں تو آپ کی نظر میں تو یہ ہوگا کہ اس کے سہولک کار کون تھے کنوں نے اس کو معاونت فرام کی ملک چھوڑنے پر بچے ساتھ لے جانے پر اور غلام حیدر کی غیر مجودگی میں کون کون لوگ تھے جن کو گمراہ کیا ہوگا پاکستان میں کون تھے جنہوں نے معاونت کیا اور سیما حیدر نے اتنا بڑا قدم اٹھایا دیکھیں اب تک دوسرے سہولک کاروں کا جو نام لینا قبل از وقت ہوگا جو تین سہولک کار ہیں جو تین ملوث ہیں مین کردار ہیں اس کیس کے ان کے نام میں ڈسکلوز کر چکا ہوں ایک کا نام آسف رند ہے جو پاکستان کے ایک بڑے ادارے میں کام کرتا ہے دوسری جو ایک خاتون ہے جس کا نام سمیرہ رند ہے وہ سیما حیدر کی بہن ہے تیسری جو ہے وہ ریما رند ہے وہ بھی سیما حیدر کی بہن ہے یہ تین جو ہے یہ ملوث ہیں ایک اور بھی شخص ملوث ہے جس کو میں ابھی بے نکاب کرنے جا رہا ہوں کن وجہات کی وجہ سے آپ کو یہ شک ہے کہ یہ لوگ ملوث ہو سکتے ہیں دیکھیں یہ ایک سازش ہے یہ پیڈ امپلائی میرے خیال میں ہیں کہیں سے ان کے جو یہ کٹ پتلیاں ہیں ان کے جو دور ہے کسی اور کے ہاتھ میں ہے یہ دونوں ملکوں کے خلاف سازش ہے پاکستان کے خلاف سازش ہے ہندوستان کے خلاف سازش ہے اور کہ آپس میں ان کے تعلقات خراب ہو آپس میں ان کے معاملات خراب ہو یہ وہ سازشی اناثر ہیں تو یہ کٹ پتلیاں ہیں ان کے جو سہولت کار ہیں صرف پاکستان میں نہیں ہیں پاکستان سمیتے ہندوستان میں موجود ہیں نیپال میں بھی موجود ہیں تو ان کو سامنے لانا جو ہے بڑا ضروری ہے آپ سے گزارہ یہ ہے کہ پولیس کیا کر سکتی ہے آپ پولیس کے پاس کون سائے سے اختیار ہے کہ بھارت سے سیما گناہ ہے لیکن کم سے کم بچوں کو واپس لیا ہے پولیس کس طرح کا قدم اٹھا سکتی ہے کانون ہی آپ مہر ہیں آپ دکٹر ہیں کانون کے آپ بتا سکتے ہیں کہ امام کو کیونکہ بھارت میں بھی لوگ آپ کو پتا ہے کہ بہت جگہ آپ کے اوپر بھی وہ آپ کی جو کوششیں اس کو سراتے بھی ہیں پاکستانوال کے دنیا بھر میں سرار ہے لیکن آپ بچے واپس کیا سائیں گے یہ واپس کرنے کے پولیس کے پاس نہیں ہے اور پاکستان کا جو ادارہ ہے فائے اس کے بھی اکتیارات میں نہیں ہے تو ہم کیوں پولیس کے پاس آ رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے پاکستان میں کوئی بھی جرم ہوتا ہے تو کرمینل پروسیجر کورڈ کے سیکشن 154 کے تحت ہمیں کنسٹین جو پولیس اسٹیشن ہے اس میں رپورٹ درج کرنی ہوتی ہے کہ یہ جرم ہوا ہے اب آپ انویسٹیگیشن اسٹارٹ کریں پھر کرمینل پروسیجر کورڈ کا سیکشن 156 ہے اس کے بعد کرمینل پروسیجر کورڈ کا سیکشن 156 ہے اس کے تحت پولیس انویسٹیگیشن اسٹارٹ کرتی ہے یہ جرم کیوں ہوا کیسے ہوا کون ملوث ہے اس کے سہولتکار کون ہیں پولیس کا کام صرف یہاں تک ہے اس کے بعد یہ ریمیڈی جائے گی ایف آئیے کے پاس ایف آئیے کی الگ ریمیڈی ہے کیونکہ انہوں نے ہیومن ٹریفیکنگ کی ہے بچے چار جو ہے وہ ٹریفیکنگ کر کے سرد پار گئے ہیں بچوں کی جب تک حوال کی کا معاملہ ہے تو وہ ابھی پاکستان میں ہائے کمیشن ہندوستان کی موجود ہے یہ جب کانونی چارہ جو ہی کمپلیٹ ہو جائے گی مکمل ہو جائے گی انویسٹیکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی جب سہولتکار سامنے آ جائیں گے اس کے بعد یہ منٹ جو ہے لیگل ڈاکیومنٹس کا پھر یہ جا کے ہم پاکستان کی جو فارن منسٹری ہے اس کے ثروح اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم جو ہائے کمیشن انڈیا جائیں گے کہ یہ ہمارے سیٹیزن آف پاکستان چار ہیں آپ کے ملک میں موجود ہے ہمیں یہ واپس کرائے گی خموش نہیں بیٹھیں گے جب تک بچے پاکستان آہدر کو واپس نہیں ملتے ہیں نہیں بیٹھیں گے کسی بھی صورت میں نہیں بیٹھیں گے پاکستانی ہندوستانی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ہم ہندوستانی پاکستانی دونوں ساتھ مل کے یہ جو پیبو ہے یہ جو پرسیڈنٹ قائم ہونے جا رہا ہے ہم اس کو نابود کریں گے ختم کریں گے بچے کسی بھی صورت میں ہمارے پاس ہوں گے ہمارے ساتھ ہوں گے اچھا سر یہ فرمائیے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ اتنا بڑا سانیاں ہوا غلام حیدر کے ساتھ اس کے بچے بھارے چلے گئے اب غلام حیدر پاکستان آتے تو پاکستان کی عوام ان کے ساتھ کڑی ہوتی اگر کوئی احتجاج کرنا پڑتا وہ احتجاج کرتے کوئی قانونی چارہ جوئی ہوتی تو قانونی چارہ جوئی کرتے ہیں تو غلام حیدر سعودی رب سے واپس کی نہیں ہے یہ بڑا اہم سوال ہے یہ ہم سے بھی سوال کرتے ہیں ہندوستانی پاکستانی اور تمام دنیا میں رہنے والے لوگ کہ غلام حیدر صاحب اب تک پاکستان کیوں نہیں آیا ہے پاکستان میں ہونا چاہیے تھا غلام حیدر صاحب کی ضرورت محسوس ہوئی مجھے ضرورت اب قانون کی نظر میں پیش آتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ غلام حیدر صاحب کا یہاں پیش ہونا بڑا ضرور ہے تو میں کال کروں گا غلام حیدر صاحب یہاں پر اندین پبلک میں جو ہے اس کیس کو لے کر کیا ان کی رائے ہیں وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے دوستو دیکھئے اس یوک نے غلام حیدر کو لے کر کیا بات دکی بچوں کو لے کے یہاں بھالگی ہے تو میں غلام حیدر کا پورا سمرجن کرتا ہوں کہ اپنے بچوں سے لڑائی لڑ ہندوستان بھی آپ کے ساتھ ہے اور پوری آپ لڑائی جیتو گے اور اپنے بچوں کی لڑائی لڑنا اور میں پورا سب کو کہوں گا اپنے بچوں کی لڑائی لڑے یہ دیش کہتا ہے سویدان کہتا ہے ہر انسان کہتا ہے ہر انسان کی طاقت کہتی ہے اپنے بچوں کی لڑو ہر باپ لڑے گا میڈم ہر باپ لڑے گا کسی کی ہمت نہیں ہے کوئی روک لے اور تھے چار بچے لے کے بھاگ جائیں نہیں ایسا کبھی ہونے نہیں دیں گے ہم بھی ہم بھی ساتھ ہوں اس کے اب ہاں اس کے بچوں کو ایک کسٹڑی ملے گی اس کو اپنے بچوں کا حق ملے گا یہ نہ دیکھو پاکستان کا بنگلہ دیش کا کہا ہے نہیں انسان تو آپ نے دیکھا انٹرویو یہ جو ہے انڈین پبلک جو ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی جو ہے یعنی گلام ہیدر کے پکس میں زیادہ تر لوگ ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں انسانیت کے ناتے یعنی اس میں کوئی دھرم کو لے کر نہیں انسانیت کے ناتے یہ چاہتے ہیں کہ گلام ہیدر کو اس کے بچے جو ہے ملنے چاہیے اور دوستو یہ حقیقت میں بھی صحیح ہے کہ گلام ہیدر کو اس کے بچے ملنے چاہیے سیما کہیں بھی جائے کوئی مطلب نہیں بنگلہ دیش جائے سری لنکہ جائے پاکستان جائے یا وہ کہیں بھی جائے لیکن گلام ہیدر کو اس کے بچے ملنے چاہیے تو میرے دوستو یہ ویڈیو آپ نے دیکھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس میں کافی اچھی جانداری ملی ہوگی دوستو اور گلام ہیدر کے وکیل کا انٹرویو ہوئی جو ہے یعنی اس نے آپ نے دیکھا تو میرے دوستو ویڈیو اچھلے کہ تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب جرور کریں تاکہ ہر اپ ڈیٹ ہر ویڈیو جو ہے آپ کو ٹائم پر ملتی ہے اپنا خیال جرور رکھیں